گزارش یہ ہے کہ یہ سب مثالیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ کچھ رشتے ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہوتے ہیں میں ان رشتوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جو آکسیجن کی طرح ضروری ہیں یعنی جن سے دور جا کے آپ کہیں نہ کہیں ایک کھوکلے پن یا پھر خلا کا شکار ہو جاتے ہیں اب یہ رشتے اللہ نے جو بنائے حکم ہے ساتھ آپ ان کو نبھاؤ کسی بھی صورت نبھاؤ قطع تعلقی سے سختی سے منع کیا گیا بے شمار آ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں حضور کی ذات سے گرامی نے منع فرمایا رشتوں کو ختم کرنے سے ایسے رشتوں کو جس کو اللہ نے بنایا ان کا حق بھی زیادہ ہے ان کی کتاہییں بھی معاف کرنی چاہیے ان کی گلتیوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اس کے ساتھ ایک بڑی لسٹ ہے رشتوں کی جو آپ خود بناتے ہو مثلا دوست آپ خود بناتے ہو اپنے شریک حیات کا انتخاب آپ خود کرتے ہو اپنے بزنس پارٹنرز آپ بناتے ہو آپ نے کسی سے کوئی سرویسس لینی ہے وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے آپ خود سیلیکٹ کرتے ہو میرا معالج ہے یہ میرا وکیل ہے آپ کے بے شمار رشتے ایک پوری سیریز ہے جو آپ خود پک کرتے ہو اب ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک آپ کا اپنا کمیٹمنٹ ہے آپ نے ان رشتوں کو ساتھ جوڑا اور ساتھ چلایا ایک بات واضح کر دوں کسی بھی رشتے میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا impossible کبھی ممکن نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ واجہوں کا قول ہے کہ آپ کا دوست ہے بناتے وقت ایک قبرستان بھی بناو ساتھ اس کی خامیوں کو اس میں دفن کر سکو اگر تم درگزر نہیں کر سکتے لٹ گو نہیں کر سکتے کچھ چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں میں بعض خاندانوں میں بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ان کے ہاں رشتے خراب کرنے کا ان کے ہاں وبا ہوتی ہے کہ رشتے خراب کرنے نباہ نہیں سکتے ان میں نباہ ہوتا نہیں ہے نباہ بڑا کمیٹمنٹ ہے لے کر چلنا اور آخر دم تک چلنا ساتھ چلنا یہ وفاداری بے وفائی کے زمرے میں نہیں میں کہہ رہا رشتوں رشتوں کو میں اس طرح کہہ رہا ہوں بعض لوگ جس طرح ہاتھ میں موری ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں پیسے نہیں ٹکتے بعض لوگ کے ہاتھوں میں اچھے لوگ نہیں ٹکتے اچھے سے اچھا بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں چاہتا تو وجہ کیوں نہیں ٹکتے ہیں مزاج ایک لسٹ ہے کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگوں کا سوشل بینک نہیں بن پاتا میں پہلا سائن بتاؤں بدید لوگوں کا نہیں بن پاتا انہیں جو آنکھیں یہاں رکھ لیتے ہیں بلکل مطلب پرست لوگوں کا رشتہ لمبانی ہوتا منٹ سے پہلے آنکھوں میں ماتے پہ رکھ لیتے ہیں مطلب پورا ہوا رشتہ ختم ہو گیا گیون ٹیک کے رشتے لمبے نہیں چلتے کاروباری کاروبار جب تک ہے اس کے بعد میں بد اخلاق لوگوں کے رشتے لمبے نہیں ہوتے کیونکہ بد لحاظ اور بد اخلاق بندہ اپنا سوشل بینک بنائی نہیں سکتا اسی طرح بد گمان بندہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے بد گمان بندہ گمان ہی کرتا رہتا ہے وہ خود سے سپوز کرتا ہے وہ حقیقت ریالٹی اور جو کچھ ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ جو مائنڈ میں پیدا ہو گیا نا وہ اس کو نام دے کے لیبل دے کے چل پڑتا ہے تو اپنے گمان کی بھی تھوڑی سی تحقیق کر لینی شاہی ہے تاکہ تسلی اور تشفی رہے اسی طرح بعض لوگوں کو ججمنٹل ہونے کی عادت ہوتی ہے وہ جج کرتے ہیں وہ پرکھتے ہیں اکل کو پرکھتے ہیں ہر چیز کو پرکھیں گے یہ پرکھتے رہنا یہ بھی رشتوں کو خراب کرتا ہے ایک اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک یقین میں کہتا ہوں یہ ساری کائنات کا جو حسن ہے وہ اعتماد ہے بیوٹی جو ہے وہ اعتماد کی بیوٹی ہے کہ ہم نے سکولوں میں بچے بھیجے ہیں تو وہ ایک اعتماد ہے ایک نظام ہے سٹیٹ ہے جو سیکیورٹی اور سسٹم چل رہے ہیں ہم نے اپنے رشتوں کو قائم رکھا اعتماد ہے میں یہاں بیٹھوں ایک اعتماد ہے آپ لوگوں نے مجھے بلائے ایک اعتماد ہے یہ اعتماد سے سارا حسن ہے جہاں اعتماد عدم اعتماد میں بدل جاتا ہے اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے وہاں بھی رشتیں نہیں چلتے میں نے لے کر دیکھا بڑے بڑے خوبصورت لوگ کے ریلیشنز عدم اعتماد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اچھا اس میں ایک بڑا بہتر طریق ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں ایک آپ کا کوئی پارڈنر وہ لائف پارڈنر ہے بزنس پارڈنر ہے کوئی بھی اور وہ اس طرح کے ان میں سے کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کو تھوڑا سپورٹ کر دیں صحیح مثال لیجئے کسی کے پاس عدم اعتماد ہے ممکن ہے اس کی زندگی میں کچھ اعتماد اس کے خراب ہوئے ہو ہو سکتا ہے اب وہ اعتماد خراب ہوئے ہیں یا اس کی سنید ہے اس نے سنے ہے یا اس نے دیکھا ہے یا اس کا ایک سپوئیر ہے ہوگا کیا اس میں اعتماد کی کمی ہے پھر اب اس کی تو ذمہ داری تھوڑی سی ہے اس کو تو پتا ہے لگ گیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کا اعتماد جو نا وہ بہار رکھیں آپ کو ذمہ میں رکھنا ہے کہ ایک بندے کی ایک ٹانگ تھوڑی سی لگڑا کے وہ چل رہا ہے یا پاؤں میں چھوٹی سی چوٹ آئی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا رحم کھاؤگے نا آپ کو کہ نہیں یار یہ تھوڑا سا قابل رحم ہے اور اس کو میں نے اسی پیار اور شفقت سے ساتھ چلانا ہے اسی طرح ہم لوگ مطلب رشتے بناتے ہیں رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں رشتہ خراب ہونے سے پہلے ایک فیز آتی ہے اس فیز کو اس زون کو اس ایریے کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے رشتہ خراب ہونے سے پہلے کمیونکیشن گیپ آتا ہے اس کمیونکیشن گیپ کو یہاں تو کوئی بندہ فل کر دیتا ہے اور یہاں پھر آپ کا گمان فل کرتا ہے آپ نے ان دونوں سے بچتا ہے آپ کے رشتے میں کوئی اور چیز نازل نہ ہو کمیونکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے جب کمیونکیشن گیپ اس کا بڑا بہترین دریقہ ہے اپنے گلے شکوے شکایتیں کچھ بھی وہ بات تو کرے نا آپ کہہ دیں بک دیں بول دیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ کوئی خود سے سپوز کرے یا کسی کو جگہ ملے اس خلا میں کچھ چیز رکھنے کی کہ دیکھئے قرآن پاک میں حکم ہے کہ آپ پناہ مانگتے ہیں ان سے جو وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہو یا انسان ہو وسوسہ ڈالتا ہے وسوسہ کیا ہے وسوسہ حقیقت نہیں ہوتی وسوسہ ایک واہمہ ہوتا ہے ایک امبیگویس سٹیٹ ہوتی ہے اور اس امبیگویٹی کو پیدا کرنے والے سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا باری طالعہ میرے رشتے نہ خراب ہو جائیں میرے کام نہ خراب ہو جائیں میری زندگی کا وہ اعتماد جس کی بنیاد پر میں قدم اٹھا کے چل رہا ہوں اگر وہ اعتماد ہی اٹھ گیا ختم ہو گیا تو میں کیسے چلوں گا سب بہتر کیا ہے کہ جن سے رنجشیں ہیں اپنی رنجشیں دور کی جائیں ان کے ساتھ بیٹھ بندے کو غلطی کرتے شرم نہیں آتی معافی مانگتے کہے کی شرم معذرت کرتے کہے کی شرم یہاں پر وہ ایگو ایک بنا جاتے ہیں لوگ کے معافی مانگیں گے تو پتہ نہیں ہم شاید نیچے ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ ایگو والا بندہ بڑا مشکل ہے زندگی میں آپ کی زندگی میں کئی جگہ تو بڑے بڑے دروازے ہیں جن سے گزرنا ہے کئی چھوٹے دروازے ہیں اور کئی تو سراخ ہیں جن میں سے جھکے گزرنا ہیں آپ کو اگر آپ ایگو والے ہیں تو ایگو والا بندہ اکڑ جاتا ہے پھر وہ زندگی کے کئی مرحلوں سے آگے نہیں جا پاتا تو جو ایگو لیس ہے ایگو کو چھوڑ دیتا ہے معذرت کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہے اس کے رشتے خراب نہیں ہوتے ایک بڑی اچھی کوٹیشن سنا کے آپ کی طرف جاؤں گا میں پرانی کوٹیشن اور بڑی زبردس کوٹیشن ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کتنا بڑا بندہ ہے دیکھیں اس کے پرانے ملازم کتنے ہیں اور پرانے دوست کتنے ہیں جو پرانے ملازم اور پرانے دوست کو ساتھ لے کے چلتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں رشتے نہیں بھانے کی سنس زیادہ اچھی ہے ایگر منیجمنٹ کیسے کی جائے دیکھیں دین نے تو اس پر بڑا کچھ سادہ سادہ ہمارے پاس اصول ضابطیں ہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں پانی پی لیں جگہ بڑھوں میں مطلب یہ سب ہیں لیکن کئی لوگ کا ایگر اتنا زیادہ ان میں ہوتا ہے اور اتنی پین ان میں ہوتی ہے کہ وہ یہ کنٹرول نہیں ہوتا ان سے پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا پھر وہ اگر ایک چپیڑ سے جواب بنتا ہے وہ دس مار دیں گے ایک بات سے جواب بنتا ہے وہ دس باتیں کہہ دیں گے اور وہ پاکستان انڈیا کی جنگ بنا دیں گے اس کو 65 کی جنگ بن جائے گے اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کوچ سے کسی اتھرابی سے انگر منیجمنٹ سیکھیں یہ بھی سیکھنے کا کام ہے جیسے آپ کا باڈی بیلڈنگ کا کوچ ہوتا ہے جیمناسٹری کا کوچ ہوتا ہے ٹینس کا کوچ ہوتا ہے انگر منیجمنٹ کا بھی کوچ سیکھتے ہیں انگر منیجمنٹ بھی کسی اچھے سائیکولوجس سے رابطہ کریں اور اسے کہیں مثلا ممکن ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ جی آپ اس دن نہ کریں آپ ایک دن ڈلے کر دیں آپ اس دن نہ کریں آپ کوئی ایسا بندہ رکھیں جو اس سیٹویشن کو سمجھ کی آپ کو فوری طور پر ٹھنڈا کر دیں پھر آپ اس کا دورانیاں جو ہے وہ درہ دیکھیں دنیا میں کسی بھی ایموشن کا دورانیاں بارہ منٹ ہوتا ہے آپ نے غصے کے پہلے بارہ منٹ منیج کرنے ہوتے ہیں اگر غصے کے پہلے بارہ منٹ کسی بھی طرح منیج کر جائیں صرف بارہ منٹ صرف بارہ منٹ اصل میں ہوتا ہے کہ ہم اس دوران جواب دیں یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بارہ منٹ میں نے ویسے آج تا کبھی نوٹ نہیں کیا دنیا کا ہر ایموشن میں کہتا ہوں آپ کو کسی پہ پیار آتا ہے بارہ منٹ کے لیے اصل میں آتا ہے وہ تو آپ پنگا لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ پھر ایک لف سٹوری پوری کریٹ ہو جاتی ہے اس طرح غصے میں بھی آپ کو بارہ منٹ کا غصہ ہوتا ہے لیکن آپ کو بات کر کے کوئی ٹانٹ کر کے کسی گھوری کا جواب دے کے پھر اس کو لٹکا لیتے ہیں وہ پھر ایک طویل بارہ منٹ کی وجہ بارہ سالیاں پھر ساری زندگی ہو جاتا ہے لیکن اثر وائز بارہ منٹ کا دورانی میرا خیال ہے کہ رشتوں میں بیلنس رکھنا یہ مرد کے اختیار میں ہے میں بڑا پکا اصول بتاؤں جس بھی گھر کا سربراہ لیڈر ہے لے کر چلنا جانتا ہے وہ بچہ وہ لڑکا جس کی شادی ہوئی ہے وہ فننشلی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہے بریو انہف ہے بات کہہ سکتا ہے روک سکتا ہے ٹوک سکتا ہے اپنی ویلیوز ایتھکس کو بیان کر سکتا ہے وہ تو بیلنس رکھ لے گا جس گھر میں مدر ڈومیننسی ہے وہاں بچی بھیج کے تو پھر آپ نے تو ساسوں کا ایک پورا مربع لے لیا نا پیکج لے لیا جہاں پر مطلب وہ کیا ہوتی ہیں جو ہزبنٹ کی بہنیں ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں رشتے میں نندیں ہوتی ہیں لڑکی کی تو نندیں جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں وہاں پر بھی مسئلیں ہیں جہاں بھابیوں کی ڈومیننسی ہے یہ پرابلنس ہیں فیملیز کے لیکن جہاں پر بیلنس ہے پرسنلی مجھے یہ فیس نہیں کرنا پڑا اچھا ویسے پرسنلی مجھے بھی نہیں شانت بلکل فیس نہیں کرنا پڑا میری مدر نے ہمیشہ میری میری میسیس کی بڑی رسپیکٹ کی ہے میری میسیس نے مدر کی بڑی رسپیکٹ کی ہے بہنوں نے ان کی بڑی رسپیکٹ کی ہے اور کسی حد تک یہ میرا بھی کمال ہے کہ میں نے وہ بیلنس رکھا ہے ہر ایک کو اس کی تیریٹری میں رکھا ہے رسپیکٹ دی ہے جب آپ خود انصاف کرنے والے پھر مسئلے نہیں پڑتے آپ میں خود انصاف نہ ہو آپ کا اپنا بیلنس ٹھیک نہیں ہے لائف کا تو آپ دوسروں کا بیلنس کیسے کریں بیلنس کیسے کریں